پیش خدمت ہے اردو عدب کے عظیم نوول گوڈان کا اختصار اس نوول کو لکھا ہے منشی پریم چندنے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرقام آئیے اب نوول کا خلاصہ دیکھتے ہیں ہوری پر بہت زیادہ لگان اور قرض چڑھا ہوا ہے یہ قرض کچھ بھائیوں کی شادی پر لیا گیا جو کہ سوت کی بدولت اصل رقم سے سو گناہ بڑھ چکا ہے اور سال میں ایسے دن کم ہی آتے ہیں جب وہ دونوں وقت پیٹ بھر کر روٹی کھاتے ہیں ابھی وہ پہلا قرض نہیں چکا سکتا کہ دوسرا چھوٹا موٹا قرض لینا پڑ جاتا ہے جیسے کوئی مہمان آ گیا تو اس کی خاطرداری کرنے کے واضطے ادھار پر سمان لے لیا ہوری ایک سیدھا سادھا نیک اور اماندار آدمی ہے لیکن اپنی غرض اور ضرورت کے لیے خوش آمد اور مکرو فریب سے بھی تریغ نہیں کرتا ہوری کی ایک دیری ناخواہش ہے کہ اس کی اپنی ایک گائے ہو جس کے دیدار وہ روز صبح شام کرے اور ساتھ دودھ مکھن ملائی گھی وغیرہ سے بھی فیضیاب ہو لیکن اس مہنگائی کے دور میں اسی روپے سے کم میں بولا ایک بھی گائیں نہیں دیتا ہوری ہر دم گائے کے خواب دیکھتا ہے اپنے دروازے پر ایک گائیں بندی دیکھنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی عارضو ہے ایک دن بھولا ہوری کے سامنے اپنی مجبوری ظاہر کرتا ہے کہ اس کے بچے تو شادی شدہ ہو گئے ہیں بس ایک بیٹی بیٹھی ہے اس کی شادی کے بعد کوئی بھی اس کا خیال نہیں رکھے گا اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اپنے لیے ایک پتنی کا انتظام پہلے ہی سے کر لے ہوری فوراں اپنی ایک رشتے دار کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ہے اگر بات چل پڑی تو شادی ہو جائے گی بھولے کو کیا چاہیے ہوتا ہے اس ام میں کون اسے اپنی لڑکی دے گا یہی سوچ کر وہ ہوری کی چاپلوسی کرنے لگتا ہے اس کی خوشحامت کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی یہ نئی گائے لے جائے جب چاہے پیسے دے دے ہوری کو کیا چاہیے لیکن وہ جلدی نہیں مچاتا اور گائے کو کل صویرے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اپنے بیٹے گوبر کے ساتھ جا کر وہ بھولا کے گھر بوسا دے آتا ہے مگر گائے پھر بھی نہیں لاتا کیونکہ ہوری یہ نہیں چاہتا تھا کہ بھولا یہ سمجھ لے کہ وہ گائے کی لالچ کر رہا ہے وہ بھولے کو اس کی دوسری شادی کرا دینے کا لالچ دے کر ایک گائے حاصل کر لیتا ہے لیکن اس کا بھائی ہیرہ ہوری کی اس خوش قسمتی سے خوش نہیں ہوتا ہوری کی گائے پر سبھی کی نظر تھی کہ پانچ سیر دودھ دیتی ہیں مکھن ملائی گائے سب کو بھاتی تھی سب سے زیادہ نظر تھاکر صاحب کی تھی ہوری کو ادھار دیتے وقت بھی کہا کہ ادھار مجھے مت دو پچاس روپے میں گائے دے دو مگر ہوری نے ایسا نہ کیا شام میں کوئی گائے کو زہر دے گیا اور گائے تڑپ تڑپ کر مر گئی سب کا شک ہوری کے بھائی ہیرہ پر تھا کہ ہوری کی بیوی دھنیا کی لڑائی ہوئی تھی اس کی اس واقعہ کے بعد سے وہ گھر سے غائب تھے تھانے سے داروغہ صاحب آئے ہیرہ کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے مگر ہوری ڈڑ گیا کہ اپنے بھائی کی عزت نہیں جانے دے گا اس کی اس کمزوری کا فائدہ داروغہ اور دیگر آرکین اٹھانا چاہتے تھے ہوری کو تا عمر کرز میں جکڑنے کے لیے ادھار دیا گیا تھا مگر یہاں بھی دھنیا آڑے آگئی اور روپے چھین کر سب گاؤں والوں کو دکھا کر بولی ویسے تو کوئی پھوٹی کوڑی نہیں دیتا آج کیسے تیس روپے بطور رشوت کے دے دیئے داروغہ اور دیگر آرکین کے موں پر دھنیا نے خوب کالک ملی وہ چلے گئے بات ہوئے ارسہ بید گیا مگر ہیرہ واپس نہ آیا اسی طرح ہوری کا یہ خواب کہ وہ ساری زندگی اپنے دروازے پر گائے بندی دیکھے گا پورا نہیں ہوتا گائے لانے ہی کے چکر میں بھولا اہیر کی لڑکی جھنیا سے گوبر کا تعلق ہو جاتا ہے دوسری جانب بھولا کی بیٹی جھنیا کی منگنی ٹوٹ چکی ہے کوئی اور رشتہ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ گوبر کو دیکھ کر وہ ایک جال بل لیتی ہے وہ گھر گھر جا کر دودھ بیچنے والی گوالن ہے ہر قسم کے مردوں سے پالا پڑ چکا ہوتا ہے گوبر کو وہ پہلی ہی نظر میں تاک لیتی ہے کہ وہ ایک بھولا پالا لڑکا ہے جو بس شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس چیز کو مورا بنا کر گوبر کو پھسا لیتی ہے ہوری کے بیٹے گوبر کی بے راہ روی ایک دن برا نتیجہ لائی اور جھنیا حمل لے کر ان کے گھر آ پہنچی وہ اسے اپنے گھر لے آتا ہے لیکن باپ کے ڈر سے خود شہر بھاگ جاتا ہے اس طرح ہوری زندگی میں کبھی ختم نہ ہونے والے مسائب کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہا رہ جاتا ہے جنیا کو گھر میں رکھنے کے جرم میں برادری اور مذہب کے ٹھیکے دار اس سے تاوان لیتے ہیں گوبر خود گھر چھوڑ کر بھاگ نکلا اور پیچھے جنیا اس کے ماتا پتا کے کرموں پر پڑی تھی سارے گھر کا کام کرتی اور رات کو بیٹھ کر الگ روتی بھولا اور اس کے بھائی ہوری کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے برادری نے فیصلہ کیا کہ اس بار کی تمام فصل جو ہوری کی ہوئی ضبط کر لی جائے اور سو روپے لگان لگایا جائے یہ سب اس کی اوقات سے باہر تھا مگر گاؤں چھوڑ کر وہ جاتا کہاں سب جرمانہ آدھا کیا اب گھر میں فاقے پڑھنے لگے جنیا نے بیٹا جنم دیا جس رات گوبر جنیا کو چھوڑ کر بھاگا تھا اسی رات اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ کسی بھی طرح اتنی دولت بنا لائے گا کہ ماتہ پتہ اور پتنی عیش کی زندگی گزاریں اس ارادے سے بھوکوں مرتے وہ لکھنا ہو پہنچا وہاں پر مرزا صاحب نے پندرہ روپے پر گھر کا ملازم رکھ لیا ہوری کے گھر میں اناج کچھ بھی نہ بچا تھا روپہ رو رو کے کھانے کو مانگتی بچہ بھی بھی لگتا رہتا تب ہی ہیرہ کی بیوی نے دو من اناج لا کے ان کے گھر ڈالا اور کہا کہ یہ اناج بھی تو ہوری کی محنت سے میری زمین میں ہوگا ورنہ ہیرہ تو کب کا گیا اب تک نہ لوٹا بھولا نے ہوری کو گائے کے پیسے چکانے کو بولا تو اس نے کہا کہ گھر کی تلاشی لے لو کچھ نہیں ہے بھولا نے کہا جھنیا کو گھر سے نکال باہر کر تو پیسے نہیں لوں گا اس جھنیا نے میری عزت خاک میں ملائی میں اس کو خاک میں ملا دینا چاہتا ہوں لیکن ہوری نہ مانا تو بھولا نے ہوری کا آخری سہارا بیل کھول لیے اور چلا گیا بیلوں کے جاتے ہی ہوری اب کھیتی نہیں کر سکتا برہمن چچے کی بدولت کھیتی کی مگر وہ بھی فصل کے آدھے حقدار ٹھہرے ادھر فصل بھی کی ادھر سارے پیسے کرز دینے والوں نے وصول کر لیے ہوری پیسے پیسے کو محتاج ہو جاتا ہے ہوری پھر خالی ہاتھ گھر آ بیٹھا برہمن چچا کا عوباش بیٹا ہوری کی بہو پر ڈورے ڈال رہا ہے اور کسی طرح اپنے ساتھ بھگا لے جانے پر آمادہ کرتا ہے مگر وہ ابھی ہاتھ نہیں آتی اس سے پہلے کے جھنیا ماتہ دین کے ساتھ پٹتی ایک دن گوبر گھر آ گیا روز کے ایک دو روپے کی کمائی سے اور شہر کی دنیا داری سے وہ کافی کندن ہو چکا تھا بلکہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کا شعور رکھنے والا ایک ہوشیار مزدور ہے اماندار اور مہنتی ہونے کے سبب لکھنوں میں اپنا نام بنا چکا تھا سال کے بعد گھر پہنچا تو گھر والے بھوکوں مر رہے تھے ان کا پیڈ بھرا سیاست سے بھولا کو مزید بھولا بنا کر بیل لے آیا گاؤں کی موٹی آسامیوں جن کی طرف سے ان پر سود بڑا تھا وہ آر پار کیا مگر جلد باپ کی بزدلی دیکھ کر سوچا کہ یہ تو روزی ادار لے گا اور ان موٹی آسامیوں سے ڈرتا رہے گا تو کیوں نہ سب کچھ چھوڑ کر جھنیا کو لے کر چلا جائے وہ دیکھتا ہے کہ گاؤں کے کسانوں کی بدحالی اور غریبی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے زمیدار، سرکاری اہدہ دار ساہوکار اور مذہبی ٹھیکے دار انہیں بے رحمی سے لوٹ رہے ہیں تو وہ ہوری کی معصومیت اور قدامت پسندی پر جنجلاتا ہے اور اسے تمبھی کرتا ہے لیکن ہوری اپنی قدیم وضع کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ماتہ پتہ سے لڑ کر پتنی اور اپنے بیٹے کو لے کر پھر سے شہر کا رخ کیا رائے صاحب دو بار الیکشن ہار چکے تھے اس بار ان کا حصہ لینے کا ارادہ نہ تھا کہ مخالف نے چیلنج دے دیا تو اٹھ کھڑے ہوئے بیٹی جوان تھی اس کی سگائی ایک رنڈوے رئیس سے کر دی جو جی بھر کا آیاش تھا مگر طاقت اور دولت بڑھانے کے واسطے سگائی کر دی لیکن پیسہ ہی نہ تھا کہ رخصت کرتے بیٹھی پتنی کے سالے عیش میں پڑھ کر ہوش کھو بیٹھے تو جائداد ہتھی آنے کے لیے پچاس ہزار کا کیس عدالت میں کر رکھا تھا بیئک وقت بہت سے جھمیلوں میں پھنسے تھے مسٹر کھنہ شیعام ایڈیٹر صاحب سب ہی دگہ دے چکے تھے ہوری پر کرز ویسا کا ویسا ہی تھا مگر سونا سترہ برس کی ہو گئی تھی اس کی سگائی ہو چکی تھی مگر پیسہ ہاتھ میں نہ تھا کہ جہیز بنا سکے دولاری کریانے والی سے مانگا وہ وعدہ کر کے مکر گئی باقی سب سے گوبر بتتمیزی کر کے گیا تھا وہ ہوری کو مو نہ لگاتے ایسے میں داشتہ نہری نے سو روپے ادھار دیئے بنا سوت کے وہ نئی نئی عزت پانے کے چکروں میں تھی کہ ہر طرف اس کا نہ ہو اب تو سارا گاؤں عزت سے بات کرتا تھا جس کو لگان ماف کرانا ہوتا نہری کی چاپ لوسی کرتا کسی کو کرز چاہیے ہوتا تو بھی اس کے چرنوں میں جا پڑتا اس عزت نے اسے مزید عزت کا بھوکہ بنایا اور اس نے غریب کسان کی بیٹی کی شادی کے لیے سو روپے دے دیئے چاروں طرف واہ واہ مجھ گئی مسٹر کھنہ یوں تو بہت زیادہ غریب پرست بنتے تھے جیسے ہی ان کی مل کے مزدوروں نے روپے بڑھانے کے لیے ہڑتال کی انہیں پولیس کا سہرہ لے کر خوب پٹوایا اکثر ہی دم توڑ گئے کچھ ہی دنوں بعد ان کی مل میں آگ لگ گئی اور وہ دیوالیا ہو گئے گوبر جب جنیا کو لے کر لکھنو شہر پہنچا معلوم ہوا کہ مرزا صاحب نے وہ جگہ جہاں وہ چائے بیشتا تھا کسی اور کو دان کر دی ہے اب اس کے پاس رہنے کو ٹھکانا نہیں تھا جنیا کو جو خواب دکھا کر لائے تھا سب ہی زمین بوس ہو گئے اب جو چار آنے کی مزدوری کرتا سب نشے جوہے میں اڑاتا بچہ بیوی دونوں بھوکوں مرنے لگے جلد ہی چننو مر گیا جنیا کو دوسرا بچہ تھا مگر گوبر کو کوئی ہوش نہ تھا کہ جنیا کو خورا کی ضرورت ہے ایسی حالت میں پوری ایک رات درد زہ سے تڑپنے کے بعد ہمسائی چویا نے آ کر بچہ پیدا کیا تب ہی گوبر مل کے مزدوروں کے ساتھ مار کھا کر آیا تھا اور چار پائیس سے لکیا اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں تھی اب کمانے کو خود جنیا نکل پڑی چھانے روز کمانے پر اس کے اعتماد میں اضافہ ہوا گوبر کے لیے جینا مشکل ہو گیا تھا کہ مالتی نے ایک دن اس کو اپنا مالی رکھ لیا مگر مالتی کا باغیچہ کافی بڑے رکبے پر پھیلا ہوا تھا سارا دن کام کر کے وہ سوک جاتا مگر مالتی کا ممنون رہتا کہ مالتی نے اس کے بیٹے کا علاج کیا ساری ساری رات جاک کر اس نے منگل کی خدمت کی اس کو چیچک نکل آئی تھی نہ دن کو چین تھا نہ رات کو آرام مالتی جھنیا اور گوبر دونوں کو گھر لے آئی اس کے بنگلے کے آرام دے کمرے میں بجلی کے پنکھے تلے وہ سکھ سے رہ رہے تھے سونا اور روپا آخر جوان ہو گئیں لیکن ہوری کے پاس اتنا پیسہ بھی کہاں کہ وہ ان کا بیعہ کرے وہ فصل پر آس لگائے بیٹھا تھا کہ زمیدار نے بقایہ لگان کی ڈگری کرا کر اسے بھی نلام کرا لیا لیکن بہرحال کسی نگیزی طرح کرس ادھا لے کر اس نے سونا کا بیعہ تو کر ہی دیا لیکن اب وہ کرس کے جال میں بری طرح پھسا ہوا ہے مسلسل ناکامیوں اور شکستوں نے اس کے حوصلے پست کر دیئے ہیں کھیتی کرنے کے لیے بیل نہیں اس لیے مزدوری کرنے پر مجبور ہوا تاکہ پیٹ تو بھرا جا سکے ساہوکار اس کی تین بھیگا زمین پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے پرکھوں کی اس نشانی کو وہ کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہارے ہوئے راجہ کی طرح اس نے اپنے آپ کو اس تین بھیگا کھیت کے قلعے میں بند کر دیا تھا اور اسے جان کی طرح بچا رہا تھا فاکے کیے بدنام ہوا مزدوری کی مگر قلعے کو ہاتھ سے نہ جانے دیا مگر اب وہ قلعہ بھی ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا خوری کے سر پر قرزے کا بوجھ اتنا بڑا کہ اب روپا کی شادی کرنے کے لیے زمین بیچنی پڑا ہی تھی مگر زمین بیچنے کے بجائے وہ دوسرے گاؤں کے ادھیر عمر شخص بڑھے رام سیوک کے ہاتھوں روپا ہی بیچ دیتا ہے روپا کو بیچتے ہی ہوری کی آنکھوں کے آگے روپا کی تصویر رہتی ہے روپا اسے بڑی پیاری تھی مگر غربت نے اسے بغیرت بنا دیا وہ یہ غم زیادہ دیر نہ سہ سکا اور ایک دن مزدوری کرتے ہوئے اس کی جان چلی گئی باپ دادا کی نشانی تو بچ گئی لیکن ابھی اس کا گائے پالنے کا آرمان باقی تھا اس کے لیے وہ دن رات مہنت و مزدوری کرنے لگا لیکن ایک تپتی دوپیر کو لوکے آتشین جھوکوں نے اس کے کمزور و ناتوان جسم کو پھونک دیا اور گھر آتے آتے وہ گائے پالنے کا آرمان دل میں لیے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا صرف موت ہی اسے زندگی بھر کے دکھوں محرومیوں، شکستوں اور ناکامیوں سے نجات دے سکے موسیقی ہوری کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے پنڈت گائیں کا دان یعنی گو دان کرنے کے لیے کہتا ہے اب جو شخص زندگی بھر اپنے دروازے پر گائیں باندھی ہوئی دیکھنے کا خواہش من تھا اور یہ آرمان دل میں لیے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا اب اس کی گھر والی سے کہا جاتا ہے کہ وہ گو دان کرے بھلا وہ کیسے کر سکتی ہے کر سکتی ہے موسیقی 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 موسیقی